اس قسم کے فتنے سر اٹھانے لگے ایک روایت پیش کرتا ہوں جسے امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ نے پیش کیا ہے ترمیزی شریف کے اندر اور صحیح سنت سے اس کو پیش کیا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر مشہور صحابی ہیں ہر آدمی ان کو جانتا ہے ہر مسلمان ان کو جانتا ہے ان کے پاس ایک مصری آدمی آیا اور کہنے لگا آپ کا کیا خیال ہے عثمان گنی کے بارے میں آپ کی کیا رائے عثمان گنی جنگ بدر میں شریک نہیں ہوئے عثمان گنی غزوہ اہد میں بھاگے تھے اور عثمان گنی سولے غدیبیہ میں بھی شریک نہیں عبداللہ ابن عمر نے اس کی ہر بات کی تائید کی اس نے کہا کیا حضرت عثمان گنی غزوہ اہد سے بھاگے تھے حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کی ہاں اس نے کہا کی حضرت عثمان گنی غزوہ بطر میں شریک نہیں ہوئے تھے آپ نے کہا کی ہاں شریک نہیں ہوئے تھے اس نے کہا کیا حضرت عثمان گنی صلی اللہ حدیبیہ میں شریک نہیں ہوئے تھے آپ نے کہا کہ ہاں وہ شریک نہیں ہوئے تھے ان تینوں باتوں کی تصدیق کرنے کے بعد اب وہ آدمی بہت خوش ہوا وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ میں نے حضرت عثمان گنی کے اوپر یہ الزام لگا دیا اب عبداللہ بن عمر میں میری بات کی تائید کر رہے ہیں عبداللہ بن عمر نے کہا اسے ادھر ہو جہاں تک گزوہ بدر میں موجود نہ رہنے کا سوال ہے تو اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت عثمان گنی کے انڈر میں اللہ کے رسول کی بیٹی حضرت رقیہ تھی حضرت رقیہ ان کی بیوی تھی وہ بیمار تھی اللہ کے نبی نے خود ان کو اجازت دی تھی کہ تم ان کی خدمت کرو ان کی تیمارداری کرو اور تم کو گزوہ بدر میں شریک ہونے کا ثواب بھی ملے گا اور مال غنیبت بھی ملے گا جہاں تک گزوہ اہد کی بات ہے ٹھیک ہے گزوہ اہد میں وہ بھی ان صحابہ میں شامل تھے جو حالات کو دیکھ کر بھاگے تھے لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان کی بخشش کر دی اور تیسری چیز صلح حدیبیہ کے موقع پر تو صلح حدیبیہ کے موقع پر تو اللہ کے رسول کی نظر میں اگر عثمان غنی سے زیادہ مکہ کی سرزمین میں کوئی اور معزز اور مکرم ہوتا تو اللہ کے رسول اس کو بھیجتے اللہ کے رسول نے حضرت عثمان غنی کو بھیجا اس کا مطلب کہ حضرت عثمان غنی اللہ کے رسول کی نظروں میں کتنی اہمیت رکھتے تھے کہ اللہ کے نبی نے ان کو منتخب کر کے مکہ بھیجا تھا اب اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ اللہ کے نبی نے باقاعدہ اپنے داہینے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھا اور کہا کہ یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خود اپنے ہاتھ کو حضرت عثمان غنی کا ہاتھ کہا تھا اور تم کہہ رہے ہو کہ وہ شامل نہیں تھے اس بیعت میں ارے وہ تو اس وقت وہاں تھے ہی نہیں وہ تو مکہ کہہ ہوئے تھے اس طریقے سے حضرت عبداللہ بن عمر نے ایک ایک الزام کی تردید کی اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ حضرت عثمان غنی کے سلسلے میں صحابہ اکرام کا کیا اسٹینڈ تھا صحابہ اکرام کا کیا موقف تھا کیا نظریہ تھا